بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس پوئیم یعنی Oh What Is That Sound Joke جو کہ WH Auden جس نے اس کو لکھا تھا اس کی جو لائن بائی لائن ایکسپلینیشن ہے وہ کریں گے آج اس ویڈیو میں ہم جو ہے نا اس کے جو پہلے چار سٹینز آز ہے وہ کریں گے انشاءاللہ پارٹ ٹو میں جو ہے نا باقی والے سٹینزے کریں گے سٹینز آز کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا سب سے پہلے ایک بیوی ہے اور اس کی ساتھ اس کا厚 بن ہے یعنی وائپ ہزمن ہے وہ سولجرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سولجرز آرہے ہوتے ہیں وہ دونوں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو بیوی ہے وہ نہیں سمجھتی ہے وہ پہلی بار اس قسم کی سولجرز کو دیکھتے ہیں تو وہ سپراز ہے اینئی اس کی جو پہلے جو اس کی پہلے جو دو سٹینز ہوتے ہیں یہ پہلے دو لائنس ہوتے ہیں یہ پہلے دو لائنس ہوتے ہیں اس کی بیوی ہوتی ہیں وہ ان سے پوچھ رہے ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے اور دو لائنس انسر پر مشتمل ہوتا ہے یعنی اس کا ہزبن اس کو پہ جواب دیتا ہے اس کی لائن بائن ایکسپینیشن سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو بیوی ہے اس کی وہ پوچھ رہے ہوتا ہے کہ یہ کیا آواز ہے جو کہ کانوں پر اثر کرتے ہیں اثر کرنا جو کہ کانوں پر اثر کرتے ہیں اس پہ ایک پگر صحیح واضح ہوتا ہے یہ جو اوپر کڑی ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی جو سولجرز ہے وہ نیچے ہیں یہ نیچے ہیں یہ جو ریپیٹیشن ہے یہ سولجرز کی جو ریدم ہے اس کو دیکھاتا ہے یعنی ڈرم کو بچاتی ہوئے آ رہے ہوتے ہیں only the scarlet soldier یہاں پہ اس کا husband اس کو جاب دیتا ہے کہ only the scarlet soldier کہ صرف soldiers ہے ڈیئر ڈیئر یعنی اس کو کہتے ہیں کہ پیاری یہ صرف soldiers ہے the soldiers coming یعنی یہ soldiers آ رہے ہیں اس کی دوسری سٹنزہ کی طرح آتے ہیں تو دوسری سٹنزے میں جو ہے نا وہ جو اس کی بیوی ہے وہ پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا روشنی ہے یہ روشنی کیا ہے میں اس کو چمکتے ہوئے بہت کلیرلی دیکھ رہی ہوں یہاں پہ پھر اپنے husband سے پوچھ رہی ہے کہ یہ روشنی کیا ہے جو کہ میں کلیرلی دیکھ رہی ہوں which flashing means چمکتے ہوئے over the distance brightly brightly یعنی ایک فاصلے سے جو کہ چمکتے ہوئے ہیں brightly brightly means یہاں پہ پھر اب بھی repetition ہے یہاں پہ پھر husband پھر جو ہے نا answer دیتا ہے only the sun on their within کہ یہ جو ہے نا یعنی sun جو ہے نا یعنی سورج ان کے ہاتھیاروں پر لگتا ہے اور وہ چمکتے ہوئے لگتے ہیں weepan mean ہاتھیار as they step lightly جیسے کہ وہ جا رہے ہوتے ہیں تو lightly means چمکتے ہوئے روشنی کے ساتھ اب تیس رسٹنزے کی طرح آتے ہیں تو تیس رسٹنزہ ہے what are they doing with all that gear یہاں پہ پھر ان کے جو بیوی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان سارے سامان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو سولجرز ہیں ان سارے سامان کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں gears mean summons what are they doing this morning مارننگ اور یہ اتنے صبح صبح کیا کر رہے ہیں مارننگ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مارننگ کے بعد وقت جو ہے نا یہ جو سولجرز ہیں مارچ کر رہے ہوتے ہیں only their usual maneuver deer یہاں پہ جو husband ہے وہ پھر جواب دیتا ہے کہ ان کے جو روس کے جو حرکات ہے وہ سکانات ہیں maneuver's mean ان کے جو مومن ہے روس کے روس کی تو وہ تو یہ وہ ہے deer اور perhaps a warning یا کسی کو warning دیتے ہوگی اب چوتھے سٹنزے کے طرح آتے ہیں تو چوتھا سٹنزہ ہے why have they left the road down there یہاں پہ جو ہے نا what کی جگہ آپ why استعمال کرتے ہیں یہاں پہ پھر پوچھتی ہیں کہ why have they left the road down there کہ اس نے جو ہے نا راستہ کیوں تبدیل کی یعنی اس نے اس road کو کیوں چھوڑا یہاں پہ جو ہے نا یہ soldiers جو ہے نا اب راستہ تبدیل کرتے ہوئے وہ جو ان کی بیوی ہے وہ دیکھتے ہیں تو دیکھتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں اپنے husband سے کہ ان لوگوں نے کہ ان soldiers نے اپنی راستہ کیوں چینج کی why are they suddenly willing willing اور یہ اہستہ اہستہ یعنی اچھانک یہ اب گردش کیوں کر رہے ہیں willing mean گردش کرنا perhaps a change in dear order یہاں پہ ان کا جو husband ہے وہ ان کو جواب دیتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی orders جو ہے نا اپنی جو orders ہے وہ چینج کی ہے یعنی اس نے اپنی صرف ایک راستہ جو ہے نا اس نے چینج کی ہے dear why are you needing کہ تم کیوں پرے کر رہے ہو یہاں پہ جو ہے نا اس کی جو بیوی ہے وہ بہت ڈری ہوئی ہے تو وہ دعا کر رہی ہے kneeling یہاں پہ means دعا کرنا تو یہ تھی آج کی part one جو کہ ہم نے کی انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کی جو part two ہیں وہ کریں گے تو آخر میں آپ سے ایک request ہے کہ آپ please ہمارے چینج کو سبسکرائب کریں ہمارے چینج کا نام ہے چراغ education ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تو بہت شکریہ شکریہ